ایک خوبصورت پلس سائز بھارتی لڑکی جو اپنی خود اعتمادی پر فخر کرتی ہے اور بکینی انڈرگارمنز پہنے ہوئے ہیں ہندوستان کی پولیس فورس پر شامل ہونے کا قواب دیکھتی ہے اس کا سفر صرف تک یعنیسیز دصورات کو توڑنے کا نہیں بلکہ اپنے ملک کی قدمت کرنے کا درینہ قواہش خوب بورا کرنے کا ہی ہے حال ہی میں اتر پردیش کانسٹیبل امتحان کے اعلان کے ساتھ اس کے عظم میں مزید اضافہ ہوا یہ امتحان اس کے اور دیگر ہزاروں امیدواروں کے لیے ایک اہم قدم ہے جو اسے قانون نافذ کرنے والے ادارے میں کیریئر کے لیے ایک دروازہ سمجھتے ہیں جیسے جیسے امتحان کی تاریخ قریب آتی جا رہی ہے برٹی کے عمل میں نئی تازہ ترین معلومات نے اس کی فوری ضرورت کو مزید بڑھا دیا ہے اگست میں ہونے والے کانسٹیبل براہ راست پرتی کے دوبارہ لکھے گئے امتحان کے لیے امیدواروں کو مقصود حدیات دی گئی ہیں ایک اہم تازہ کاری یہ ہے کہ جن امیدواروں نے درخواست میں اپنا آدھار نمبر شامل نہیں کیا انہیں امتحان شروع ہونے سے دو گھنڈے پہلے امتحانی مرکز پہنچنا ہوگا یہ ضروری ہے کہ وہ اپنا آدھار کارڈ تصدیق کے لیے لے کر جائیں تاکہ امتحان میں بیٹھے سے پہلے تمام ذاتی تفصیلات درست جن لوگوں نے اپنے تمام دستیوات جن لوگوں نے اپنے تمام ڈاکومرس مکمل کر لیے ہیں انہیں بھی آخری وقت کی پریشانیوں سے بچنے کے لیے دو گھنڈے پہلے پہلے پہنچنے کا مشہورات دیا گیا ہے ایک صورت پلس سائی لڑکی امتحان کے لیے اچھی طرح سے تیار ہے لیکن اضافی تقاضے نے اسے تھوڑا سا بے چین کر دیا ہے وہ اپنے آدھار کارڈ کو دوبارہ چیک کر دیا ہے اس بات کو یقینی بناتے ہوئے کہ وہ بالکل درست ہے اور اس بات کو یقینی بنانے کے لیے متعدد الارم سیٹ کرتی ہے کہ وہ وقت پر مرکز پہنچ جائے وہ جانتی ہے کہ امتحان شروع ہونے سے آدھا گھنٹہ پہلے کسی کو اندر جانے کی اچازت نہیں ہوگی اور وہ کوئی خطرہ مور لینے کی متحمل نہیں ہو سکتی اتر پردیش پولیس بھرتی اور ترکیاتی بورڈ کے راجیو کرشنا کی قیادت میں ان ہدایت کے بارے میں بہت واضح رہا ہے بورڈ نے ان امیدواروں کی مدد کے لیے ہیلپ لائن نمبر بھی قائم کی ہیں جنہیں مدد کی ضرورت پڑھ سکتی ہے جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ اس بھرتی کے عمل کو کتنی سنجیدگی سے لے رہی ہیں اس کے لیے یہ امتحان صرف ایک ٹیسٹ نہیں ہے یہ ایک موقع ہے کہ وہ اپنے آپ کو ثابت کر سکے مشکلات کے خلاف کھڑی ہو سکے اور دکھا سکے کہ خوبصورتی چاہے جس بھی سائز کی ہو کسی بھی ڈیمانڈنگ پروفیشن میں کام کرنے کی صلاحیت کو کم نہیں کرتی جیسا کہ پولیس فورز امتحان کے عمل میں اصاف کو یقینی بنانے کی بورڈ کی کوششوں میں اسے یقین دلایا ہے وہ جانتی ہے کہ دہی کو روکنے کے لیے ٹکنالوجی کا استعمال کیا جائے گا اور جو کوئی بھی نظام کو دوکہ دینے کی کوشش کرتا ہے اسے سخت قانونی کاروائی کا سامنا کرنا پڑے گا امتحان کا شیڈول شدید ہے جس میں تحریر جس میں تحریری ٹیسٹ پانچ دنوں شعبیس پچیس تیس اور اکتیس گست میں روزانہ دو شفٹوں میں ہونا ہے اس پرتی مہم کی شدت بہت زیادہ ہے جس کے لیے فروری میں تقریباً اٹھاریس لاکھ ترخواستیں جمع کرائی گئیں دوبارہ امتحان ان لوگوں کے لیے ایک موقع ہے جنہوں نے پہلی بار کے دوران مشکلات کا سامنا کیا یا موقع گوا دیا ایک اہم قدم سمجھا جا رہا ہے جو امیدواروں کو تیاری کے لیے کافی وقت دے گا جب وہ امتحان دینے کے لیے تیار ہوتی ہے تو پلس سائز سڑکی اس موقع کی اہمیت پر غور کرتی ہے اتھر پردیش کے وزیر اللہ یوکی حدثیانہ کے پولیس فورس میں ساٹھ ہزار نئے برتیوں کے اعلان کے ساتھ جن میں سے بیس فیصد اہدے خواتین کے لیے مقصود ہیں اسے امید ہے یہ ایک تاریخی اقدام ہے جو اتھر پردیش کی تاریخ میں سب سے بڑی برتی کی نشاندہ ہی کرتا ہے اور وہ ان خواتین میں شامل ہونے کے لیے پورا عظم ہے جو یوپی پولیس میں شامل ہوں گی وزیر اللہ کے بیان اس کے دل کو چھو جاتا ہے وزیر اللہ کا بیان اس کے دل کو چھو جاتا ہے انہوں نے تقریب کاروں سے موسر طریقے سے نہیں منٹنے کے لیے خواتین کی برتی کی اہمیت کو خواتین کی برتی کی اہمیت پر زور دیا ہے ایک کام جو وہ خود کو کرنے کے لیے تیار ہی محسوس کرتی ہے حکومت کی جانب سے پولیس فورس میں اس کا دروسی پرمانے پر برتی کیا اس کا دروسی پرمانے پر برتی کرنے کا فیصلہ اس وقت سامنے آیا ہے جب بے روزگاری ریاست کا ایک اہم مسئلہ ہے اور آنے والے اسیمبلی انتخابات نے روزگار کے موقع پر توجہ مرکوس کر دی ہے جب وہ امتحان گاہ میں داخل ہوتی ہے تو اس کے خیالات واضح اور مرکوس ہوتے ہیں وہ جانتی ہے کہ اس امتحان کو پاس کرنا صرف ذاتی فتح نہیں بلکہ ان تمام لوگوں کے لیے ایک پیغام ہوگا جو اس کے سائز کی وجہ سے اس کی صلاحیتوں پر شک کرتے ہیں یو بی پولیس پر پرعظم اور قابل پرعظم اور قابل افراد کی تلاش میں ہے اور وہ یہ ظاہر کرنے کے لیے تیار ہے کہ اس کے پاس یہ سب کچھ موجود ہے فیمیل امیدواروں کے لیے امتحانی مرکوس وہ ان کے آبائی ازلا کے پڑوسی ازلا میں مختص کرنے کے فیصلے کے اس کی کرنے کے فیصلے نے اس کے امتحانی مرکوس تک کے سفر کو قدرے تبیل کر دیا ہے لیکن وہ اس سے پریشان نہیں ہے مردمی دواروں کو مختلف ڈویجروں میں مراکس تفویز کیے گئے ہیں جس سے اس پات کی اکاسی ہوتی ہے کہ بورڈ نے درخواست دہندگان کے اس بڑے سیلاب کو مؤثر طریقے سے سنبھالنے کی کوشش کی ہے وہ بورڈ کی شفافیت اور تنظیم کے لیے شکر گزار ہے خاص طور پر ایسی اہم برتی مہم کے سیاسی پہلو اس سے چھپے نہیں ہیں اسمبلی انتخابات قریب ہے اور یوگی عقومت کی روزگار پر توجہ خاص طور پر پولیس فورس میں نوجوانوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے اور حکومت کے خلاف اپوزیشن کے بیانیے کو نکام بنانے کی ایک حکمت سماجوادی پارٹی کے سرپراہ اکلیش یاد حکومت کے روزگار کے موقع پیدا کرنے کے نقائز کے بارے میں آواز اٹھا رہی ہیں اور یہ بھرتی مہم اس تنقید کا براہ راست جواب سمجھی جا رہی لیکن اس کے لیے یہ سیاست سب سے اہم باد یہ ہے کہ اپنے کمیونٹی کی خدمت کا موقع ملے کلس سائز لڑکیوں کی لیے ایک رول مادل بنے جو آشرتی دوباؤ کی وجہ سے اپنے خوابوں کا پیچھا کرنے سے ہج کچھاتی ہیں وہ اپنے مولے کی لڑکیوں کے بارے میں سوچ دی ہے جو اس کے خود اعتمادی اور بلند خوصلگی ہی تاریف کرتی ہیں پلیس فورس میں شامل ہونا نہ صرف ایک ذاتی کامیابی ہوگی بلکہ تمام خواتین کے لیے یہ ایک پیغام ہوگا کہ وہ رکاوٹیں توڑ سکتی ہیں چاہے ان کا ساتھ یا پسے منظر کچھ بھی ہو بھرتی کے دیگر امنوں کے گرد جاری کانونی لڑائیاں جیسا کہ اسسسٹنٹ ٹیچر ریکلوٹمنٹ امتحان ای ٹی آر ای اسے عوامی شعبے میں بڑے پیمانے پر بھرتی کے ساتھ آنے والے چیلنجوں کی یاد دلاتی حال ہی میں علاباد ہائی کورٹ نے لکھنو بینچ نے دوہزار بیس کے جون میں جاری ہونے والے سیلیکشن لسٹ کو بائی پاس کرتے ہوئے ایک نئی فہریس تیار کرنے کا حکم دیا جو اس بات کا ثبوت ہے کہ انصاف اور شفافیت کو یقینی بنانے میں پیچیت کیا ہے لیکن وہ بے خوف ہے اور اعتماد ہے کہ اس کی کوششیں اور عظم ضرور رنگ لائیں گے جب وہ امتحان شروع ہوتا ہے تو وہ پرسکون اور اپنے تمام حوصلے بلند کرنے کے لیے تیار ہوتی ہے اس لمحے تک کیا اس لمحے تک کا سفر طویل اور چیلنجنگ رہا ہے لیکن وہ جانتی ہے کہ یہ صرف شروعات ہے اپنے خاندان دوستوں اور کمیونٹی کی حمایت کے ساتھ کامجاب ہونے کے لیے پرعظم ہے بیکنین رگارمز میں کوبصورت پلس سائز بھارتی لڑکی کا ایک خواب ہے وہ اسے حاصل کرنے کے لیے تیار ہوتی ہے ایک امتحان وقت ایک بیوٹیفل پلس سائز انڈین گل ان بیکنین رگارمز وانتو جوان پولیس فورس ان انڈیا ان تاکس باوت یو پی کانسٹیبل اقزام نیو اپڈیٹ ان کانسٹیبل رکریٹمنٹ اقزام یہ پلس فیشن ورڈ ہے لائک کیجئے اور سبسرائب کیجئے موسیقی